چیئرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب پر اب تک کا سب سے خطرناک ترین مقدمہ اب درج کر لیا گیا ہے ابھی ابھی میرے پاس یہ خبر آئی ہے موصول ہوئی ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے خبر یہ جناب تحریک انصاف کے چیئرمن کے وکیل ہیں شیر عفظر خان مروت آپ سب ہی جانتی ہوں گے انہوں نے ابھی ابھی یہ ٹویٹ کیا ہے اور یہ ٹویٹ بڑا خطرناک ہے کیونکہ جس مقدمہ کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ مقدمہ انتہائی خطرناک ہے اس سے پہلے جتنے بھی خان صاحب پر مقدمات تھے تقریباً دو سو کے قریب شاید مقدمات ہیں لیکن وہ سارے مقدمات جو ہیں وہ قابل زمانت ہیں کافی سارے مقدمات میں زمانت ہو گئی کافی سارے مقدمات ایسے تھے جو کہ ویسے ہی خارج ہو گئے اور ایک مقدمے میں خان صاحب کو سزا ہوئی اس میں بھی زمانت ہو گئی اب آجا کے خان صاحب جو اس وقت جیل میں ہیں وہ سائفر کیس میں تھے اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ بھی نہیں بنتا پہلے پوری کوشش کی گئی کہ خان صاحب کو سائفر کیس میں کوئی پندرہ سال کی سزا دی جائے وقتلہ نے یہ بھی کہا کہ عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے سیکریٹ ڈاکومنٹ کو اس طرح سے پبلک کرنے کی یا پھر کم سے کم پندرہ سال کی سزا ہونی چاہیے لیکن ناظرین اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو اس کیس میں بھی سرخرو کیا اور وہ کیس بھی عمران خان صاحب پر بنا نہیں ایون دو ایسے قریبی لوگوں کے بیانات بھی آئے ان کو وعدہ محق گواہ بھی بنایا گیا کہ اب تو چیرمن تحریک انصاف کو پھسایا ہی جائے گا ان میں سے ایک تو سابق پرنسپل سیکریٹ تھے اس وقت کے وزیر آزم کے عمران خان صاحب کے آزم خان ان کا ایک سو چونسٹر کا بیان ریکارڈ کیا گیا ایک سو ایک سر کا بیان بھی ان کا آیا اور انہوں نے عمران خان صاحب پر الزامات کی بوچھار کر دی اور عمران خان صاحب کو بھی سائفر کا مرد الزام ٹھہر آیا پھر ابھی کل ہی کی بات ہے جو فورن سیکریٹ تھے اسد مجید جن کی ڈانلڈ لو سے ملاقات ہوئی تھی اور ڈانلڈ لو نے جنہیں یہ سائفر دیا تھا اور پھر وربلی بھی دھمکی دی تھی کہ چیئرمن تحریک انصاف کو ہٹاؤ ورنہ پاکستان کا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا ہٹا دو گئے تو ماف کر دیا جائے گا تو وہ جو اسد مجید ہیں انہوں نے بھی ڈینائے کر دیا وہ بھی وعدہ ماف گواہ بن گئے عمران خان صاحب کے خلاف یہ تو آپ کو پتہ ہی تھا کہ گواہ کیسے بنتے ہیں ایسے ہی بنتے ہیں گواہیاں ایسے ہی آتی ہیں جیسے پریس کانفرنسز آ رہی ہیں جیسے لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں اسی طرح سے گواہیاں دے رہے ہیں ٹھیک تو ایک تو ان گواہیوں کی کوٹ میں کوئی ویلیو نہیں تھی کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں تھی دوسرا ابھی کل ہی میری بات ہو رہی تھی سینئر کانوندار اعتزاز احسن صاحب سے اعتزاز احسن صاحب سے جب میں نے پوچھا اسی بارے میں کہ جناب اب تو وعدہ مہ گواہ بن گئے ہیں اب تو چیئرمن تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کا اب تو بچنا مشکل ہے سزا ہوئی ہی ہو سب کچھ ایسے کہہ رہے ہیں تو اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب وزیر آزم تھے یہ ان کی آثورٹی تھی کہ سائفر کو پبلک کریں یا نہ کریں اس کا فیصلہ سابق وزیر آزم نے کرنا تھا اس وقت کے وزیر آزم نے کرنا تھا عدالتوں نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ سائفر جو ہے یہ پبلک ہوگا یا نہیں ہوگا تو میں نے سوال کیا کہ یہ ایک جواز آرہا ہے کہ جناب وہ پبلک وزیر آزم نے نہیں کیا تھا وہ پبلک چیئرمن تحریک انصاف نے ایک جلسے میں کیا تھا اور سیاسی مائلج کے لیے کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب اس کی پچاس کوپیاں کرا کے جلسے میں تقسیم کر دے بے شک اس کے باوجود عمران خان پر یہ مقدمہ نہیں بنتا کیوں؟ کیونکہ عمران خان has the authority کہ وہ اس کو پبلک کریں یا نہ کریں وہ کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں یہ authority صرف اور صرف وزیر آزم کے پاس ہے تو ناظرین یہ مقدمہ بھی دیکھا گیا کہ یہ بھی بوگس اس میں بھی عمران خان صاحب بری ہو جائیں گے تو پھر اب اچانک آدھی رات کو شیئر افضل مروت صاحب کا یہ ٹویٹ آیا ہے اس میں جس مقدمہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے یہ ختمناک ہے میں ذرا پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ہم کا ٹویٹ میرے ہاتھ میں ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے سرکاری ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ فیصلہ بعد میں خفیہ ایجنسی کے دفاتر پر حملے کی نو مئی کو درج کی گئی ایف آئی آر میں چیئرمین عمران خان کو بازابطہ طور پر ملوث کیا گیا ہے جبکہ آپ کو یاد ہو نو مئی کو عمران خان صاحب کہاں تھے پولس کی کسٹڈی میں تھے گرفتار تھے لیکن اس کی ایف آئی آر نو مئی میں جو فیصلہ بعد میں خفیہ ایجنسی کے دفاتر پر حملہ ہوا تھا اس کی ایف آئی آر چیئرمین تحریک انصاف پر بازابطہ طور پر انہیں اس میں ملوث کیا گیا ہے اور ایف آئی آر درج کی گئی ہے پھر وہ لکھتے ہیں حکام جلد ہی آرمی ایکٹ انیس سو باون کے تحت قائم ملٹری ٹریبیونل کے سامنے مقدمے کی سامات کے لیے ان کی تیویل کو فوجی حکام کو منتقل کرنے کا مطالبہ کریں گے ٹھیک ہے پھر جلد ہی یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر عمران خان صاحب کو ابھی اڈیالا جیل ہیں یہاں سے ڈائریکٹ ملٹری کی تیویل میں دے دیا جائے گا کہ جناب ملٹری کے خفیہ دفتر پر جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر پر حملہ ہوا ہے اس میں چیرمن تحریک انصاف نامزد ہیں تو لہٰذا ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا ٹھیک ہے تو ملٹری کی فوجی حکام کو منتقل کرنے کا مطالبہ کریں گے مزید معلوم ہوا ہے کہ خان صاحب کو نو مائکو فیصل آباد میں درج مزید تین مقدمات میں بھی ملوث کیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب نے خصوصی طور پر فیصل آباد کا دورہ کیا اور انہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن فیصل آباد نے کیسز میں ہونے والی پیشرفت پر بریفنگ دی وزیراعلا پنجاب موسین نکوی جو کہ ڈے ون سے انٹی امران ہیں جنہوں نے زمان پارک میں جس طرح سے کریک ڈاؤن ہوا اس کے جناب لیڈ کرنے والے موسین نکوی صاحب تھے انہی کی انسٹرکشنز کو فالو کیا جارہا تھا اور یہ امران خان کو کچلنے کا ان کو ٹاسک دیا گیا تھا اور یہ اس وقت اب یہ شیر افضل مروض صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان کو بریفنگ دی گئی ہے فیصل آباد میں ویسے یہ سارا دن فیصل آباد میں تھے وہاں پر صوبائی کابینہ کی میٹنگ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ صوبائی کابینہ کی میٹنگ جو ہے وہ فیصل آباد میں ہو رہی ہے ورنہ لاہور میں ہی ہوتی تھی فیصل آباد میں میٹنگ ہوئی ہے بظاہر تو یہ سنتکاروں تاجروں سے مل رہے تھے لیکن یہ اب شیر افضل مروض صاحب کا ٹوئٹ آیا ہے اور یہ انتہائی مانی خیز ہے اور اگر اس ٹوئٹ کو دیکھا جائے تو چیرمن تحریکن صاحب کا جو ہے اب اب بچنا جو ہے اب اس میں سے آسان نہیں لگ رہا اب اس میں سے اگر کوئی ان کو بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ان کے کارکران کی سپورٹ اور ان کے کارکران کی دعائیں ہی ان کو عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں سے بچا سکتی ہیں اور یہاں پر ایک اور پی ٹی آئی کے رہنماء ہیں نجیب اللہ صاحب انہوں نے اس پہ ریپلائے کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ انتہائی تشویشناک خبر ہے فاروق حبیب سمیت سب کی پریس کانفرنسز اور ٹی وی پروگرامز بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ چیرمن عمران خان کے ملیٹری کوٹ ٹرائل میں انہیں بطور گواہ پیش کیا جائے گا اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ فاروق حبیب صاحب جیسے بی سیوں لوگ ہیں جن کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دے چکے ہیں وہ وعدہ گواہ بن چکے ہیں اور وہ یہ گواہی دے چکے ہیں یہ بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ یہ نو مائی کو جو کچھ بھی ہوا اس کی ساری جو پلاننگ تھی یہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کی جس طرح سے فاروق حبیب نے کہا جس طرح سے صداقت عباسی نے کہا جس طرح سے عثمان ڈار نے کہا یہ وہ تھے جو پی ڈی آئے کے وہ ایک کہہ لو کہ انتہائی کلوز تھے یہ ایمپورٹن میمبرز تھے اور سارا کچھ کرنے میں یہ لوگ پیش پیش تھے اور انہوں ان لوگوں نے خود کیا ایمین فاروق حبیب کا تو ایک وہ ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے گا جناب میں گھنٹا گھر کی طرف جا رہا ہوں اور فورا نکلو فورا پہنچو چیئرمن گرفتار ہو چکے ہیں اور آج وہ وعدہ محب گواہ بر رہے ہیں خیر یہ پاکستان ہے might is right ہے جس کی لاتھی ہے اسی کی بحث ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کو خبر دے سکتے ہیں آپ اپنے چیئرمن کے لئے دعا کر سکتے ہیں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ